ایک زمانے میں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانی ویران حویلی تھی گاؤں والوں نے اس راہبہ کی کہانیاں سنائیں جو کبھی بہا رہتی تھی سسٹر اگا تھا جس کی موجود کی اس کے انتقال کے بعد تھی اب تک پر قرار سسٹر اگا تھا دوسری راہبہوں کی طرح نہیں تھی وہ اپنی سختی اور سخت رویے کے لیے جانی جاتی تھی اور بہت سے لوگوں نے سرگوشی کی کہ وہ رات کی خاموشی میں تاریکی میں دوگ جاتی یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسے حالوں میں گھونتے ہوئے دیکھا اس کی آنکھیں کسی دوسری دنیاوی روشنی سے چمک رہی تھی ایک توفانی رات ماریا نامی ایک نوجوان لڑکی نے اپنی دوستوں سے مطلوق حویلی میں رات گزارنے کی بات کی جوش اور خوک سے پھرے ہوئے وہ خستہ حال حویلی میں داخل ہوئے ان کے قدم خالی حالوں میں اونج رہے تھے جیسے جیسے رات دھلتی گئی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگے سائے ان کے نظارے کے کونے کونے میں رقص کرتے تھے نہ دیکھیں ہونتوں سے سرگوشیاں گونچتی تھی اور ایک کھنڈی موجودگی کا احساس ہوا لیکن یہ وہ وقت تھا جب وہ سسٹر اگا تھا کہ پرانی چیزوں سے ٹھوکر کھا گئے اور واقعی دہشت نے ان کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے دیا اپنی لائٹ کی مدھم روشنی میں انہوں نے دیواروں میں خوفناک علامتیں بنی ہوئی دیکھی اور ہوا بدتمیزی کے احساس سے بھاری ہو گئی اچانک ایک کھنڈی ہوا کمرے میں چلی اور ان کی روشنیاں بجھا کر اندھیرے میں دوب گئی خوف پھیل گیا جب وہ اندھیرے میں دوب رہے تھے ان کی چیخیں حالوں میں گونج رہی تھی اور پھر انہوں نے اسے سنا قدموں کی نرم ہلچل کپڑے کی سرسراہت سرد اور کھکلی آواز نے ان کے نام بکارے خوف زدہ ہو کر وہ اکٹھی ہو گئی صبح کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اندھیرہ ختم ہو جائے لیکن جیسے ہی صبح کی پہلی روشنی کھلکیوں سے نمودار ہوتی ہے انہوں نے خود کو ایک بار پھر تنہا پایا راہبہ کی موجودگی سائے میں مدھم ہوتی ہے اس جن سے گاؤں کے لوگ پرانی حویلی سے دور ہو گئے اور سستر اگاتھا کا افسانہ ایک احتیاطی کہانی کے طور پر زندہ رہا بیران ہوئی جدہوں پر چھائے گوے اندھیرہ کی آدھا کھانی کی طرف